بانی چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا اڈیالا جیل سے خصوصی پیغام پاکستان سے دہشتگردی کا خاتمہ اور امن و امان کا قیام ہمیشہ سے تحریک انصاف کی پوزیسی رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دوران دہشتگردی میں بڑی کمی آئی ہم نے خیبر پتنخواہ میں پولیس اور سی ٹی ڈی کے اداروں کو مضبوط کیا جس کے نتیجے میں خیبر پتنخواہ اور اس کے بعد پورے ملک میں دہشتگردی میں واضح کمی آئی ہم نے خطے میں امن قائم کرنے کی خاطر اغوانستان میں پاکستان مخالف اشبغہی حکومت کے ساتھ بات چیت کی ان کو پاکستان آنے کی دعوت دی اور قیام امن کے لیے خود بھی اغوانستان کا دورہ کیا امریکہ کے انخلاق کے بعد اغوانستان میں سیول وار کا شدید خطشہ تھا جسے نیایت حکومت سے ہینڈل کیا گیا اغوانستان میں نئی حکومت قیم ہونے کے بعد اس حکومت کے ساتھ تعلقات قیم کرنے میں اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کا قلیدی کردار تھا خطے کے حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے میری حکومت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو تبدیل نہ کیا جائیں اور یہ ہدایت جنرل باجوہ کو دی گئی جس پر وزیراعظم کو بتایا گیا کہ انہیں تبدیل نہیں کیا جائے گا مگر اس کے باوجود انہیں تبدیل کر دیا گیا جس کی وجوہات بعد میں سامنے آئیں جو کہ واضح طور پر جنرل باجوہ اور نواز شریف کے ماہ بین جنرل باجوہ کی مدت ملازت میں توسی کو لے کر کی جانے والی ڈیل تھی بات کے واقعات نے یہ ثابت کیا کہ جنرل باجوہ نے محض اپنے ذاتی فائدے کیلئے ملک کا بے حد نقصان کیا آئی ایس آئی جس نے ملک کو دہشتگردی سے بچانا تھا اسے دہشتگردی کے انصداد سے ہٹا کر تحریک انصاف کو کچلنے پر لگا دیا گیا اسی طرح پی ڈی ایم حکومت کے وزیر خارجہ نے پوری دنیا کا چکر لگایا لیکن اہوانستان نہیں گیا کیونکہ ان لوگوں کو پاکستان کے امن ہمارے لوگوں کے جان و مال اور ہماری سیکیورٹی اداروں کی قطن کوئی پروانہ تھی آج بھی ان کے پاس دہشتگردی کا مقابلہ کرنے کے لئے کوئی واضح حکمت اعملی موجود نہیں جس کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر ملک کو قوم نقصان اٹھا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے اپنے دور میں ریاست کے اداروں کو سیاست سے پاک کر کے قومی وفادات کے تحفظ کو اولین ترجیب بنایا تو ملکی اور غیر ملکی ناکدین نے ہائیبرٹ سسٹم کی استعلاع ایجاد کی اور ہمیں حطف تنقید بنایا آج صورتحال یہ ہے کہ ضمیر اور کلم فروشوں کے ایک نیا چھوٹے سے گروہ کے علاوہ ماضی میں ہمیں ہائیبرٹ سسٹم کا تانہ دینے والے ہمارے ناکدین بھی کھل کر ملک پر بترین شخصی عامریت ڈکٹیٹرشپ کے غلبے کی نشاندہی کر رہے ہیں پاکستان کا مستقبل عوام کے منڈیٹ کے احترام کانون کی حکمرانی اور سیاست کے استحقام سے وابستہ ہے اپنے لوگوں کے خلاف ننگی فستائیت یا دشکرکشی کے ذریعے دیشتگردی کا تدارک ممکن ہے نہ ہی پاکستان کو استحقام نصیب ہونے کے امکانات ہیں قوم کی مرضی کے برعکس پیسلے کرنے اور طاقت اور بندوق کے زور پر انہیں عوام سے منوانے کی کوششوں نے ہمیشہ منفی نتائج پیدا کیے ہیں